ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہیں فٹ فٹ ہے لائف انجوائے کر رہے ہیں گارڈنی خوب سے کر رہے ہیں موسم بہت زبردست ہو گیا ہے اور ہلکی ہلکی بارش سٹارٹ ہو گیا ہے نومبر بھی بس آل موسٹ انڈ ہونے والا ہے مطلب ونٹرز کی جو ویجیٹیبلز ہم نے لگائی تھی اس کی ہارویسٹنگ بھی سٹارٹ ہونے لگی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بیکسٹر گارڈننگ پہ بھی مولی گاجریں اور کچھ زافران اور ہمارے جو مالٹے کے جو کچھ پ آج جو ہمارا ٹاپیک ہے وہ بسیکلی ہم ڈسکس کرے ہیں کہ ہم جو مارکیٹ سے کمپوسٹ لیتے ہیں یا جو ہم گھر میں کمپوسٹ بناتے ہیں اس میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے اس کی کوالٹی میں کیسا ڈیفرنس ہے اور ہم کس طرح جج کر سکتے ہیں کہ ہماری دو نمبر کمپوسٹ ہمیں مارکیٹ سے ملی ہے یا ایک نمبر ملی ہے جتنے بھی سیلز کرتے ہیں کمپوسٹ کو جتنے بھی ہماری کمپنیز بنی ہوئی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ٹوٹلی اوریج اس کیا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دو پکچرز ہیں اور دو آپ کو پوٹ نظر آ رہے ہیں مطلب بوٹلز کٹ کی ہوئے اس کے اندر ہم نے ایک مٹھی گھر کی بنائی ہوئی اوریجنل کچن ویسٹ ہنڈر پرسنٹ کچن ویسٹ سے کمپوسٹ بنائی ہے اور ایک ہم نے مارکیٹ سے کمپوسٹ لی ہے اور دونوں کو ہم نے ایک بلکل صاف پانی کے اندر ایک ایک مٹھی ڈال کے اچھے سے اوپر سے پانی فل کر دیا ہے لیول بھی دونوں کا سیم ہے اب آپ خ دیکھیں نیچے اس کے یہاں پہ ایک بلک لیئر نظر آ رہی ہے مطلب دو انچ کی مطلب کمپوسٹ نیچے بیٹھ چکی ہے اور یہاں پہ اگر آپ غور سے چیک کریں یہاں سے آپ کو نظر آئے گا یہاں سے بھی اگر آپ فیل کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ نیچے دو انچ کی لیئر بیٹھ چکی ہے اب آپ خود جج کریں کہ اس میں اریجنل کمپوسٹ کونسی ہوگی کوئی کوئی سوچنے والا کہے گا کہ یہ کمپوسٹ اور کوئی کہے گا یہ کمپوسٹ ہے بیسیکلی جو یہ والی کمپوسٹ ہے یہ اریجنل کچن ویسٹ کی کمپوسٹ ہے یا اگر اس طرح کی کمپوسٹ آپ کو مارکیٹ سے ملے تو وہ اریجنل ہوتی ہے اور جو دو نمبر کمپوسٹ ہوتی ہے جس کے اندر انہوں نے مٹی مکس کی ہوتی ہے اور جو گلی سڑی گوبر کی کھاد ہوتی ہے وہ بھی مکس کر دیتے ہیں لیکن وہ کمپوسٹ ہماری آرگینک کمپوسٹ نہیں بنتی اس کو ہم کاؤڈنگ کہہ سکتے ہیں یا تھوڑا سا لیکوڈ کاؤڈنگ کہہ سکتے ہیں اس کا ریٹ وہ نہیں ہوتا کہ اگر سو رپے کی کیجی ہے یا ففٹی روپیز کی کیجی ہے یا ٹونٹی فائی روپیز کی کیجی ہے پھر بھی یہ نہیں ہے یہ کوئی دو رپے کیلو بھی نہیں لے گا کیونکہ یہ گوبر کی بنی کھاد ہوتی ہے اس کو ہم گوبر کے ریٹ سے لے سکتے ہیں جس طرح مطلب پچاس کیجی کا جو گوبر کی کمپوسٹ بنی ہوتی ہے وہ ہمیں میکسیموم ہنڈرڈ یا ٹو ہنڈرڈ روپیز کی مل جاتی ہے لیکن اگر یہ والی اریجنل کمپوسٹ اگر گھر پر بنائیں تو کوئی یہ پانچ سو رپے کی کلو بھی نہیں دے گا کیونکہ یہ اتنی آئیڈیال اور اتنی ایکسپینسیو بنتی ہے ایکسپینسیو تو نہیں بنتی لیکن اس کے اوپر محنت پہت زیادہ ہوتی ہے اب ہوتا کیا اس ٹیس کے اندر جب ہم کمپوسٹ کو مکس کرتے ہیں پانی کے اندر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی کمپوسٹ ہوتی ہے وہ بلیک کلر کی شیپ میں نیچے بیٹھ جاتی ہے اب آپ کو کس انگل سے دکھاؤں یہاں سے بھی نظر نہیں آ رہی یہاں سے آپ جج کریں کہ نیچے ہماری دو انچ کی لیئر بیٹھ گئے مطلب جو ہماری کمپوسٹ بنی زی وہ نیچے بیٹھ گئے یہاں سے آپ کو فیل ہو رہا ہے وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے لیکن اس کی تھوڑی سی لیئر اوپر ضرور آتی ہے اور اس طرح بابلز بنتے رہتے ہیں اور بہت دیر تک اس کے بابلز بنتے رہتے ہیں کیونکہ جو ہماری کمپوسٹ ہوتی ہے اورگینک کمپوسٹ ہوتی ہے اس کی پی ایچ آلموسٹ ہنڈر پرسنڈ مینٹین ہوتی ہے اور یہ پی ایچ نیوٹرل ہوتی ہے یا چھے ہوتی ہے ساتھ ہوتی ہے اگر تھوڑا میکسیمم بھی ہو جائے تو آٹھ تک چلی جاتی ہے یہ اگر بہت زیادہ ہو تو نو تک چلی جاتی ہے لیکن الکلائن نہیں ہوتی نہ ایسٹیڈک ہوتی ہے یہ ہماری اوریجنل کمپوسٹ ہے جب آپ ایک مٹھی پانی میں ڈالیں گے تو بہت دیر تک کم سے کم ایک گھنٹے تک اس میں سے بابلز نکلتے رہیں گے نکلتے رہیں گے اور اوپر کوئی بھی جھاگ نہیں بنے گی مطلب جو ہمارا فوم ہوتا ہے وہ نہیں بنے گا بلکل سادہ سی ایک لیئر بنے گی اور جو ہماری مارکیٹ کی دو نمبر کمپوسٹ ہوتی ہے وہ آپ کو اس طرح فیل ہوگا جس طرح آپ نے مٹی مکس کر دیا پانی کے اندر اور اوپر جو تھوڑی سی لیئر ہوگی وہ آپ کو بلیک ملے گی باقی یہاں تو مٹی ڈالی ہوتی ہے دیکھ سکتے ہیں نیچے سینڈ ڈالا ہوا انہوں نے آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ نیچے اور اوپر کی جو لیئر ہوگی وہ اس طرح کی ہوگی کیونکہ یہ جو کمپوسٹ ہوتی ہے یہ جو گنے کی جو شگر کین کی ملے ہوتی ہیں اس کا بلکل ویسٹ ہوتا ہے اس کا کچرا ہوتا ہے اس کو یہ مکس کر کے ڈال دیتی ہیں اگر کبھی آپ نے فیل کیا ہو کبھی وزٹ کیا ہوگی گنے کی جو ملے ہوتی ہیں ان کا جو ویسٹ ہوتا ہے وہ بلیک کلر کا ہوتا ہے اور بلکل پاودر ہو جاتا ہے وہ ایزا کمپوسٹ ہم یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے بینیفٹس ہیں لیکن اس کے کچھ نقصان بھی ہیں وہ بہت زیادہ الکلائن ہوتا ہے اور وہ ہمارے گملوں کی اور ہمارے پلانٹس کی روٹس کی اس کی بہت زیادہ ڈیویلپنٹ کے سٹکچر کو ڈسٹرب کرتا ہے اور پلانٹس کی پی ایچ بھی خراب کر دیتا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بلکل مٹی کا کلر ہے آپ کی یوں فیل ہو رہا ہے کہ جیسے مٹی مکس کی ہوئی ہے پانی کے اندر اور یہ زیادہ نیچے بیٹھ گیا اور نیچے اس طرح فیل ہو رہا ہے کہ جس طرح کوئی سینڈ ہے آپ یہ یہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں ایکسپریمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ کونٹیٹی میں کمپوسٹ لے لے جا رہا ہے مطلب پچیس کلو پچاس کلو تو آپ ایک ایک کے جی ایز ای ٹرائل لے کے یہ ایکسپریمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اوپر فیل ہو کے جس طرح کی جھاگ بن چکی یا فوم بن چکا ہے تو آپ کبھی بھی ایسی کمپوسٹ نہ لیں اس کی پی ایچ بھی خراب ہے اور یہ آپ کو یا ایسٹڈک مل جائے گی یا الکلائن مل جائے گی اس کے ریزلٹس آپ کے پلانٹس کیلئے کوئی زیادہ اچھے نہیں ہوں گی ہوتی یہ بھی کمپوسٹ ہے اس کے اندر بھی کمپوسٹ کی پروپٹیز ہوتی ہے لیکن ریڈ پہ کمپرومائز آپ کو کرنا پڑے گا اگر یہ پچاس روپے کی کلو مل رہی ہے تو آپ اس کو دس بیس روپے کی کلو لیں اگر یہ اپنے گھر پہ بنائی اگر یہ کوئی سیل کر رہا تو آپ اس طرح ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ والی جو کمپوسٹ ہوگی یہ ہنڈرڈ پرسن نیچے بلیک ہوگی اگر میں اس والی کا اوریجنل کمپوسٹ کا پانی ڈرین کرتا ہوں پھر آپ کو دکھاؤں گا جو نیچے اوریجنل چیز ہے جو ہماری اوریجنل کمپوسٹ تھی جس کا ریزلٹ ہمیں اچھا ملا تھا مطلب جو ہم نے ٹیسٹ کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی بابلز بنتے جا رہے ہیں اس کا پانی ہم اوپر سے ڈرین کرتے ہیں پانی ڈرین کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں جو کمپوسٹ ملی ہے وہ بلکل بلیک الر گیا اور اس کو بلیک گولڈی کہتے ہیں اگر ہم اس کو بھی پانی میں ڈالیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ والی ہماری اوریجنل ہنڈر پرسنٹ کمپوسٹ ہے اور اس کے اندر آپ کو کوئی بھی ایسی چیز نہیں فیل ہوگی جو کچھی ہوگی اور جو یہ میں نے اپنے ڈرموں کے اندر کمپوسٹ بنائی ہوئی تھی کم سے کم یہ دو دو سال ایک ایک سال پرانی کمپوسٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے بلکل ہنڈر پرسنٹ بلیک ہوتی ہے اور اگر مارکیڈ میں جو کمپوسٹ بھیگ دیا اس کو بھی ہنڈر پرسنٹ بلیک کر لیتے ہیں آج گل تو بہت ہی دو نمبریاں ہو رہی ہیں ایک سلفر بلیک ملتا ہے کلر ہوتا ہے جو اکثر ہماری جینز پینٹ ہوتی اس کو ڈائی کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے وہ تھوڑا سا آپ کو ٹونٹی روپیز کا تھوڑا سا ملتا ہے وہ آپ اگر مٹی میں ڈال دیں تو مٹی کا کلر بھی بلیک ہو جاتا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہنڈر پرسنٹ ہماری اوریجنل کمپوسٹ ہے اور یہ ایک آسان سا سادہ سا ٹیسٹ ہے جو آپ اپنے گھر پہ کر سکتے ہیں اور اگر اس پانی کا ڈین کریں تو نیچے مٹی ملے گی سینڈ ملے گا اور آپ کو خود فیل ہوگا تو یہ تھوڑا سا ایک ایک ایکسپیریمنٹ آپ سے شو گیا ہے کہ آپ جب بھی کمپوسٹ لیں تو آپ یہ ایک ٹیسٹ کر لیا کریے کوئی کمپوسٹ کی کمپنیز کو یا جو کمپوسٹ اس کو جسٹریبیوٹر ہے ان کو بی گریڈ یا ان کا کوئی سیل روکنے کے لیے نہیں کیا لیکن یہ ایک ہلکا سا ٹیسٹ ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑی سی دو نمبری نہ کریں اچھی کمپوسٹ بنائے ریڈ اتنے زیادہ ہوتے ہیں لیکن کونٹیٹی اور کوالیٹی بہت زیادہ لوگ ہوتی ہے تو آپ گھر پہ یہ ضرور ٹرائل کر سکتے ہیں آپ کو اور سبسکرائب کریں تھانکیو فرینڈز